اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک امید دیکھیں رسیوں کے مزے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پہ ویلکم ہوگی ہم ماما پاپا کی پریوں کیسی ہو امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور فیٹ پارٹ ہوں گے اپنے خرطے پہ خوش ہوں گے تم مجان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز اینڈ پتلیز مڈیز زکیز گنیز آپ کو بہت سارا پیار تو چلا آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے بیل لائک کر دیں کیونکہ ہوتا ہے فری یہ چاہتا ہے باجیز کر دو اور نیو لوگ جہاں سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملے ٹائم سے اچھا جی کہتے ہیں آج کل کے لوگوں کو راس بھی چکرباز لوگ ہی آتے ہیں مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خندانی پاگل ہونے کے لقب سے نوادہ جاتا ہے اچھا ایت مائز ہو جیائے نہیں سے کہتے ہیں گفتگو ایسے کیجئے کہ امید کے دیے جلیں دل نہیں قدر ایسے کیجئے کہ آپ کے آس پاس لوگوں کو جینے کا حوصلہ ملے مرنے کا نہیں احساس ایسے کیجئے کہ انسانوں کو انسانیت کا یقین ہو جائے انسانیت کے اٹھ جانے کا نہیں اکثر ہوتا ہے نا کہ لوگ ایسا برطاؤ کرتے ہیں کہ لوگوں کا انسانیت سے بھی نہیں اقین اٹھ جاتا ہے احساس کیجئے احساس آپ اگر اپنے لئے جو چیز برطاشت نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے اوپر بھی اس طرح سے چیزیں نہیں ہمیں کرنی چاہئے خیر کہتے ہیں وقت نے چپ رہنا سکھا دیا حالات نے درد دینا سکھا دیا اب کسی کے آس نہیں رہی زندگی میں تنہائیوں نے ہمیں اکیلا رہنا سکھا دیا اے میرے سمجھ تو باہر ہے نکل گیا خیر حالات ہمیں دینا سکھاتے ہیں حالات سے ہم سیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اسے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اس کو سیکھتے ہیں دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں جو ہے ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اچھی چیزیں بھی ملے گی بوری چیزیں بھی ملے گی ہمیں دکھ بھی ملے گے درد بھی ملے گے سکھ بھی ملے گے لیکن اللہ تعالی ہمیں عزماتا ہے کہ یہاں پہ میرا انسان بھٹک جاتا ہے یہ شکر ادا کرتا ہے یہ صبر کرتا ہے کیا مطلب ایسا ہوتا کیا لیکن جو صبر کر گیا وہ تر گیا جو بپھر گیا وہ پھر ڈوب گیا ہے تو سمجھداری سے کام لینا ہے کہتے ہیں تم تھک مت جانا اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں عزماتا وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے ایمان کا امتحان جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اللہ کو پتا ہے کہ کتنا برداشت کر سکتا ہے میرا بندہ اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں مگر تھکنا تمہارا ایمان نہیں ہے تھکتا تمہارا ایمان نہیں ہے ہم کودھ تھک جاتے ہیں بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ایسا ہی ہے میرا رب بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے آچھا جی یہاں پہ بات کریں گے جناب چھمیا جو ہے ولوگنگ چھوڑنے لگی ہے چھوڑ دے گی حزبن کا اس طرح کا بیان میں پتہ نہیں جو بھی موہ میں آتا ہے یہ لوگ بول دیتے ہیں مجھے سبح سے باہر ہے ایسا کیوں بولتے ہیں جبکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ان کا روزگار ہے یہ ان کی روزی روٹی ہے تو اس طرح کا مزاق جو ہے میرے حل سے نہیں کرنا چاہیے یا پھر آپ پھر بولتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کو کر کے دکھائیں تو یہ ہر دو گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد ایک دن بعد دو دن بعد بیانات نہ بدلہ کریں اب بلاغ نہیں بناؤں گی یہ کہتی ہے اس نے بولا ہے تو یہ صرف میرے ہی بلاغ میں نظر آیا کرے گی تھوڑا یا زیادہ اور آج کل بڑے بلاغ دونوں فیملیوں کے ساتھ اچھے سے بیلنس وے میں کرنے کی کوشش کی جاریے کیونکہ جانا ہے سوسورال میں اور ڈکٹیشن ٹیم کی ہو چکی ہیں جیسے کہ تیاریاں یہ دکھا رہے ہیں شاپنگ یہ دکھا رہے ہیں اس لیے جو ہے آج کل فاطمہ کی ویلیو بھی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے بار بار ان کو بلاغ میں بھی اچھے سے وقیادہ ٹریٹمنٹ ہے ان کی ٹریٹ کی جاری اچھے سے دکھایا جا رہے ہیں کیونکہ یہ ساپ جانے والے ہیں تو اس لیے جو ہے ٹائم دیا جا رہا ہے مکھن لگایا جا رہا ہے اچھا جی یہ مجھے کومنٹ آیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ دو بیویوں کا پیارا تو دو بیویوں کا پیار ہیں دونوں نے گفٹ دیا ہے تو یہ کتنے دن تک تو جناب یہ چند دن تک ہے چند دن تک پھر آپ دیکھنا یہ آپ دیکھنا یہ روتا ہوا رہا تھا آئے گا اور پھر کہتا کہے گا شادی کر کے پھس گیا یار اچھا خاصا تھا کبارا روئے گا روئے گا اچھا اس کے بعد دو فیملیوں کو سنبھالنا اس کے بس کی کام نہیں ہے دوڑو کے اس کے بس کے کام نہیں ہے یہ دو بیویاں دو فیملیاں سنبھالنا یہ ایک اس نے دیت کہہ لیں یا شو پیس کہہ لیں اس طرح سے کونٹنٹ بنانے کی کوشش کی لیکن وہ یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ سنبھال پائے گا جب اس کو تھوڑا سا کوئی اگر کہہ دے نا کہ آپ صحیح نہیں چل رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا بیلنس میں ملے کے چلنا چاہیے فیملیز کو تو یہ نہ بیمار کہتا ہے ہی میں بیمار ہو گیا ہی میں ہو گیا تو او ہو گیا ڈائی ورڈ کر دیتا ہے پبلک کو دھیان ادھر ادھر پٹا دیتا ہے اب مطلب بات کو اس طرح سے گھما دیتا ہے اور ایسے ہی سیم نانا بھی کرتی ہے کہ جیسے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بچہ نہیں اگر سنبھال سکتی اتنا کماؤ جتنا آپ کا گھر چل سکے آپ اپنے پہ زیادہ بزن نہ ڈالو زیادہ آپ کو کام پہ نہ ڈالو اس طرح سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات کو نہ گھما دیتی ہے آئیں بائیں شائع کر دیتی کیونکہ اس کو خر سے نکلنا ہوتا ہے اس کو جانا ہی جانا ہے گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے اب جیسے کوالی نائٹ پہ گئی ہوئی تھی ہیں کوالی نائٹ ہیں مطلب تھاڑیاں یہ ہوسپٹل دکھا رہی ہوتی ہے یا پھر کہہ رہی ہوتی ہے ہائیں میں لوٹ گئی میں برباد ہو گئی ہائیں میرے ایہ ہو گیا پھر وہ ناچ گانا کوالی نائٹ پتہ نہیں کیا کچھ یہ سارا کچھ بھئی یہ پتہ نہیں پبلک کیسے ان کو ہینڈل کرتی ہے کیسے یہ پبلک کو ہینڈل کرتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے بے وقف بنا لیتے ہیں پھر اچھا یہ ان میں میں نے دیکھا ان کے ولاغ میں ریڈیو اور سنیا یہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے ہیں کوئی نٹس وغیرہ لے کے آئے ہیں تو اس کے لئے یہ لوگ لڑ رہے تھے لڑ رہے تھے تیرا ہے میرا ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے میں تمہارے میں چھپا کے رکھ دوں گی میں نے تو بولا ہے میں تو اس سے چھپا کے رکھ دوں گی کیونکہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے مجھے بڑی حیرت چھپا کے رکھ دیں گے کیوں چھپا کے رکھ دیں گے میرے بیوی ہیں اگر مل جل کے کھا لیں گے تو بعد میں پھر مطلب وہ آپ اور لے لیں اور خرید لیں لیکن یہ کہنا کہ میں چھپا لوں گی یہ تو مجھے زیادہ پسند ہے مجھے بڑا چیپ لگا یہ بہت برا لگا تو حسن بھی اپنے بغیرہ لے کے آئے وہ بھی دکھا رہا تھا کہ یہ اس کے ہیں یہ تیرا ہے یہ میرا ہے یہ ایک تیرا ہے دو میرا ہے تین تیرا ہے چھے میرا ہے اس طرح سے گنتی وغیرہ کر رہے تھے اور پھر کہتا ہے کہ اس کو میرے بڑے پسند ہے اور یہ جانے لگے وہاں پہ تو یہ ایکسپینسف چیزیں ملیں گی نہیں تو اس لیے جو ہے میں نے اس کو لے کے دیا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کھانا تو یہ چیز فاطمہ کے لیے مجھے نظر نہیں آئی بچوں کے لیے نظر نہیں آئی ان کے لیے بھی اس طرح کی کیا شاپنگ یہ کرتے ہیں نرس بغیرہ کی کہ ان کو بھی یہ پسند ہیں یہ بھی کھائیں گے یہ سنگل ہزمن وائف ہیں اپنے لیے مطلب یہ جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ بچوں کے لیے بھی اس طرح سے خریدتے ہیں وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آیا اچھا ان کی وائف کہتی ہیں سنیا وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی چپ ہے بینا آپ کے ساتھ رہتی رہی یہ بڑا ٹائم وہ آج کل آپ کے گھر میں نظر نہیں آ رہی آج کل فاطمہ فاطمہ بڑی ہو رہی ہے کیا یہ سیزن چلتا ہے کہ ایک کچھ مہینے تک فاطمہ فاطمہ کچھ مہینے تک سنیا سنیا چل کیا رہا ہے سمجھ سے باہر ہے خیر کیا جواب دیں گی کوئی جواب نہیں دیں گی تو خیر یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی چپ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے الزام سارے سچے ہیں کہتی ہے جب تک میں اچھے اچھے نہیں بناؤں گی بلاغ لوگ مجھے سپورٹ پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے تو بھئی آپ کو اتنا اپنے پر کانفیڈنس ہونا چاہئے آپ اچھے اچھی ویڈیوز بنائیں لوگ پسند کریں گے اور کہتی ہے کچھ رشتے ایسے ہیں جو بلا وجہ میرے پر ویڈیو بناتے جا رہے ہیں میرا کیا مقابلہ ان لوگوں سے بلا وجہ میرے پر یہ لوگ بات چیت کرتے ہیں میری جب میرے ان سے مقابلے نہیں ہیں میری ان سے بات چیت نہیں ہے تو پھر مجھے یہ کیوں ویڈیو بناتے ہیں کیوں مجھے بولتے ہیں یہ بولا ہے انہوں نے چچا کو چچا انور کو انہوں نے بولا ہے شاید انہوں نے کوئی ویڈیو شیڈیو بڑھائی ہے اور پھر اس کے حسمن نے بھی جواب دیا ہے لاسٹ وارننگ دیا اپنے چاچے کو اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کی وائف بھی آ گئی ہے وہ بھی یہی بول رہی ہیں کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو میرے پر بلا وجہ بول رہے ہیں میں تو ان کو جانتی بھی نہیں ہوں نا زندگی میں میری ان سے بات چیت ہوئی ہے آپ کے حسمن تو آپ کے نکاح پر ان کو بلایا تھا وہ تو گئے تھے تو ایک دو دفعہ پہلے بھی آپ کے گھر نے بالکل قطع تعلقی ان کا اظہار کیا کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا واسطہ تعلق نہیں ہے انہی کے لڑکے کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں اور آپ کو تعلق واسطہ بھی نہیں ہے سمجھ سے باہر ہے خیر تو کہتی ہے کہ میرے پر ٹائمز آیا مت کرو آپ اپنی اچھی ویڈیوز بنائیں اور انہی پر اچھے ویوز لیں آپ کو اچھے ویوز آئیں گے مطلب یہ دھو گئی ہے اور کہتی ہے ایسے میرے پر بات نہ کرو باقی اپنی فیملی کو میسج دینا چاہتی ہوں تو ابھی میرا موڈ نہیں ہے آپ کو تو پتہ میں زیادہ بولتی ہی نہیں ہوں بالکل بھائی آپ کو کبھی بولتی نہیں ہے میں موہ سے نکل جاتا ہے آپ تو بہت کوشش کرتی ہیں نہ بولوں نہ بولوں لیکن پھر بھی موہ سے نکل جاتا ہے معنی ہے اچھے جی اس کے بعد ابھی ہم بات ہو گئی اور وہ کہتی ہے کہ مگر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا مگر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا کہتی ہے سب سے بڑا ہیٹر ہیٹر کو میرا جواب ہیٹر کا میرا جواب سب سے بڑا ہیٹر جو ہے میرے گھر میں ہی ہو ہے اور میں اسی کو ہی جواب دوں گی اور کوئی نہیں ہے میرا سب سے بڑا ہیٹر میرا ہیسویں ہیسمن کو ہی تقریبا وہ ٹرول کر رہی تھی اور ریاکشن دے رہی تھی کہتی ہے جوتے کی نوک پہ مجھے پروائی نہیں ہے ایسے لوگوں کی سیما کہتی ہے میں کسی کی بات نہیں مان سکتی لوگ مجھے بات نہیں منوا سکتے دبردستی لوگ کہتے ہیں اپنے کومنٹ آن کرو میں کہتی ہوں دوسروں کے گناہ کے جواب میں نہیں دے سکتی یہ دوسروں کو جو بندہ گناہگار سمجھتا ہے نا یا دوسروں کے کو گندہ کروانے میں میں مطلب گناہ نہیں کما سکتی اس طرح سے بھی کچھ کہہ رہی ہیں مکس اپ انہوں نے جواب دی ہے تو اچھا میں یہ بھی بات پوائنٹ پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ دوسروں کو گناہگار سمجھتے ہیں خود کو بڑا پارسا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ سائیمن کے لئے نہیں میں ادھر ویسی بات کر رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا گریبان بہت زیادہ نزدیک پڑتا ہے ہمیں اپنے پہلے گریبان میں جھاکنا چاہیے ہم کتنے پارسا ہیں ہم کسی کے لئے کتنا مخلص ہیں ہم کسی کو کیا چوٹ پہنچا سکتے ہیں کسی کا نقصان چاہا سکتے ہیں یقین مانے آپ اگر کسی کا رزق بند کرنے کی کوشش کریں گے نا آپ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں نا عوضباللہ آپ دشمن اس انسان سے دشمن ہی نہیں کر رہے ہیں آپ ڈریکٹ اللہ کی رضا جو ہے اس پہ راضی نہیں ہے میں تو یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی اکثر لوگ بول جاتے ہیں یہ تو اللہ سے راضی نہیں ہے نہیں نہیں اللہ سے راضی سارے ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا میں رہتے ہیں نا تو شیطان کے بندی ہو جاتے ہیں تو اس کی زیادہ سننا شروع ہو جاتے ہیں شیطان کی اس لئے حسد کرتے ہیں جب آپ حسد کرنا بند کر دیں گے نا آپ کے رزق کے بھی دروازے کھل جائیں گے خیر یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ میں اس لئے کومنٹ اوپن نہیں کرتی دوسروں کے گناہ کے جواب نہیں دے سکتی اور اب میں اگنور والا دامن میں نے پکڑا ہوا ہے اور میں اگنور کرتی ہوں بہت ساری چیزوں کو تو سکون میں ہوں لوگ کہتے ہیں دشمن پہ ہاتھ تُنہیں اٹھایا تمہیں نہیں اٹھانا چاہیے تھا تو کہتی پہلی بات گھر جب میرا ہو اور چابی بھی اطالع کی میرے پاس ہو تو میں پاگل ہوں کسی کو نکال دوں گی میں چابی کھولوں گی گھر کے اندر آ جاؤں گی تو اسے بھی گھر کے اندر آ جانا چاہیے تھا یہ میرے پہ الزام ہے اس کے ہزمن نے ویڈیو بنائی اور کہا کہ ہمیں گھر سے نکال دیا اس نے دروازہ تک نہیں کھولا باقی کہتی ہے میرے پہ الزام ہے کہ میں نے پکچر رویل کی ہیں مجھے کیا ضرورت ہے ان کی پکچر رویل کرنے کی پری کی مطحہ آڑی ہے کالا چشمہ کی تے ہیں ایتے نہیں پیا پری چڑے لوگی پری ایتا تھوڑا مطحہ مطحہ لکھ لیا چڑے لاندی پری بان جاؤں گا میں تو بھائی حد ہے حد ہے حد ہے اچھا جی پری کی پکچر میں کیوں لیک کروں گی مجھے کیا ضرورت ہے اس نے بچایا ہی کیا ہے آگے پیچھے کہاں کہاں اس کے کیمرہ گھوماتا ہے مساج کرواتا ہے تیل لگاتا ہے کلر لگاتا ہے اس کا بچا ہی کیا ہے رویل کرنے کو یہ تو خود مطلب کہنا چاہیے ننگے پنگے پھر رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو رویل کرنے کی یا ان لوگوں کو لیکو لیک کرنے کی باقی جو ہے باقی الزام ہے کہ میں نے مگر مرچ بے ہاتھ اٹھایا ہے پہلے یہ کہتی تھی کٹا اس کٹے کو لے آیا اس کٹے کو ایسے کیا اس کٹے کو ویسا کیا پھر اس نے کیا بولا تھا پھر ایک اور نام دیا تھا اب کہتی ہے مگر مچ پری تو بن گئی پری کے بعد مگر مچ کہتی ہے اس مگر مچ دھیم ہے دھیم ہے تمہاری بی بی کو مگر مچ کہہ رہی ہے یہ پتہ نہیں ہے بھی صحیح ہے نہیں خیر اس مگر مچ پہ کہتی ہے ہاتھ اٹھایا ہے یہ جھوٹ ہے اور کہتے ہیں کہ آج ہے سائمہ ہمارے بچے سے سائمہ کو بڑی تکلیف ہے تو مجھے کیا تکلیف ہونی ہے پہلے تم پروف دو کہ واقعی یہ ماں بننے والی ہے بھی یا نہیں تو ہاں یار یہ تو کسی نے پروف مانگا ہی نہیں ہے اسے کسی در بھی چکے لے آئے گا اور کی باہر جاتا ہے ہسپٹل کے فوٹو بنا لیتا ہے کبھی کھوتے پہ چڑھاتا ہے کبھی کار پہ چڑھاتا ہے کبھی ٹریکٹر کے اوپر چڑھا کے بٹھا دیتا ہے کسی دن بھینس کے اوپر بٹھا دے گا اس کو کبھی سائکل چلوارہ ہوتا ہے مطلب کبھی نیر والی پولتے بٹھا دیتا ہے وہ وہاں پر سلپ ہوئی نا وہ بھینسوں کے ساتھ وہ بھی تیر رہی ہوگی کٹا پہلے اسے کٹا بولتی ہوتی تھی کہتے ہیں اس کٹے کو میں ایسے کیوں بولوں اس مگر مچ کو میں ایسے کیوں کروں یہ لوگ کہتے ہیں تو ہمارے بچے سے تمہیں تکلیف ہے تو مجھے کیا تکلیف ہونی ہے پہلے تم لوگ پروف تو دو باقی میرا جو گھر ہے میری بیٹی والا گھر ہے باہر جو کرنا ہے تو کروں میرے گھر کوئی نہیں آسکتا میں بچے کو کچھ جو ہے مطلب اور بنانا چاہ رہی ہوں ان چیزوں سے ہٹ کے اس کو الگ سے اس کی تربیت کرنا چاہتی ہوں میرے گھر میں بس میرے ماں باپ میرے بھائی آسکتے ہیں باقی کوئی نہیں آسکتا میرا گھر مکان جو ہے کرائے پہ بھی لگ رہا تھا اچھے پیسوں پہ تو میں نے وہ بھی نہیں لگایا کیونکہ غیر لوگ آئیں گے جائیں گے جنہوں نے گھر لینا وہ سب آئیں جائیں گے پر میرے کچھ رول ہیں میں نے ایسے رشتہ دار جو ہے مطلب اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے میں نہیں اب ایسے لوگوں کو ملتی کہ جو مطلب کوئی ایسی ویسی بات کریں یا کوئی ایسی ویسی حرکت کریں میرا بھائی بھی اگر اوپر رہتا تھا تو میں نے ان کو بھی تقریباً بھائی آئے جائے لیکن وہ کہنا چاری تھی کہ لوگ اور جو آتے ہیں لڑکے بغیرہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں نے ان کو بھی روک دیا ہے باقی بیٹی کی ماں نے شادی کرنی ہے یہ بھی میرے رشتہ دار بولتے ہیں ہوئے نہیں ایتی ماں نے دوسری شادی کر لئی یہ بیچ میں لازمی اس نے نا دھونا ضرور ہوتا ہے طرقے طرقے سے بہن کو نا لازمی دھو جاتی ہے بغیر صرف کے تو کہتی کچھ رشتہ دار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی کی ماں نے ہائی ہائی شادی کر لئی خالہ بچاری پال رہی ہے پوسری ہے بچاری بچی بولتے ہیں دیہات میں لوگ ایسا بولتے ہیں یہ حقیقت ہے اور جب خاص کر باپ بھی شادی کر لے ماں بھی شادی کر لے تو بچے بڑے رول جاتے ہیں تو اس لیے نا میں بڑا پچھلے دنوں کافی ساری میرے پاس ایسے کیسز آئے تھے کافی ساری ایسی لیڈیز آئی تھیں جو بولتی تھی کہ ہم لوگوں نے غصے میں بس فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ڈیورس لے لینی ہے ایک بات تو یاد رکھیں معاملہ جب پیگ پہ ہونا پھر آپ لیتے ہیں کونٹ ایسی چیز ناغذیر چیز ہو کوئی حد سے زیادہ بات ہو تو پھر آپ آپ الگ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آپ لے سکتے ہیں پیسلا لیکن کچھ باتیں جو آپ کو بڑی لگ رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی چھوٹی ہیں اس پہ درگزر کرنا چاہیے یقین مانے بچوں کے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو بچوں کے زندگی نہیں خراب کرنی چاہیے ان سے ان کی محبت نہیں چھننی چاہیے والدین کی محبت مریض بن کے رہ جاتے ہیں مریض بن کے رہ جاتے ہیں احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں فیصلہ ایسا ویسا نہ کریں کہ بچوں کو بھگت نہ پڑے ماں باپ تو شادیاں کر لیتے ہیں لیکن بچوں کو بھگت نہ پڑتا ہے محروم ہو جاتے ہیں بچے بچارے ہر چیز سے عید برات سے برات چیزیں ان چیزوں سے آپ ہٹ جاتے ہیں وہ خوشی نہیں ہوتی باقی بچے باپ سے مرضی کے کپڑے لے رہے ہوتے ہیں گفٹنگ لے رہے ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین شادیاں کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وہ بچے بچارے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کی مرضی ان کو کپڑے لے دو گے تو وہ بسم اللہ کر لیں گے پہن لیں گے خیر شکر گزار بھی ایسے بچے بنتے ہیں یا تو شکر گزار بنتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں چوری چکاری اس میں چگلی ادھر کی ادھر اس طرح وہ لگاتے ہیں اور پھر خراب ہو جاتے ہیں خیر کہتی ہے باپ جو ہے پہلے نہیں ملتا تھا اب باپ بھی ملنے آ جاتا ہے اور میں اسے نہیں روکتی کہ تم نہ ملو اب تو مطلب دادی اس کی بھی آئی ہے ملنے کے لیے میں نے اس کو بھی ملنے دیا ہے کہتی لوگ میری تعریف کر رہے ہیں کہ سیما تم نے نفسیاتی لڑکی یہ جو تم نے لفظ بولا ہے نا سیما اس کو درست کرو نفسیاتی نہ بولو بچی کو بچی ہے وہ اس کو اس طرح کا الفاظ نہ بولو ٹھیک ہے اس کو کہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں تم نے نفسیاتی بچی کو ٹھیک کر دیا ہے اب کچھ جو ہے کہتی ہے وہ ٹھیک ہو گئی اس کو نفسیاتی نہیں کہتے ہیں وہ معصوم ہے ٹھیک ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا آپ کو پتا ہے بچوں کی جو گیارہ بارہ سال دس گیارہ بارہ سال کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اگر اس دنیا میں بطلب جو چلے جاتے ہیں ان کا حساب کتاب اللہ کی طرف سے کہتے ہیں نہیں ہے یہ میں نے ایک کوئی مولانا صاحب ہے ان کی زبانی سن ہے انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ان کو سواب کا گناہ کا پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ معصوم بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو نفستی نہ بولو دکھیاری کہہ سکتی ہو یا کوئی اور لفظ بول سکتی ہو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا خیر کہتی ہے میں نے تربیت کی ہے لوگ میری طریفے کر رہے ہیں باقی ماں کو ملتی ہے ملے اور باقی باپ کو بھی ملتی ہے ملے میں کون ہوتی ہوں روکنے والی باقی میں کسی کے بچے سے جلنے والی نہیں ہوں مگر مچ کے بچے سے کہتی ہے میں جلنے والی نہیں ہوں تو جب اس کا پروف ہی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو خیر تھوڑا تھا نا لفظ جو ہوتے ہیں ہمارے ہیہ میں ڈبوتے ہیں سوچ سمجھ کے تھوڑا سا بولنا چاہیے ایک سے تمہیں ایسے الفاظ بول جاتی ہو پہلے بھی تم نے دو چار دفعہ اس طرح کے تھامنل بچی کے حوالے سے لگایا تھے جو کہ اچھے نہیں لگتے تھوڑا تھا الفاظ ان کو پہلے سے بہتر کر لیا ہے اب مزید تھوڑا تھا بہتر کر لیں باقی یہ اللہ بہتر جانے راما ہے یا سچے جو بھی ہے پری ہے مگر مچھے کٹا ہے یا جن ہے سہمہ دہ سہمہ ہی ہے سہمہ بہتر کو ٹھٹی ٹھو پڑی تو اس کے ساتھ ابھی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگ یوں تو لائک کر دیں نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے